ہم نے سنا ہے جو پیر ہوتا ہے وہ نمازی ہوتا ہے جو پیر ہوتا ہے قرآن کا قاری ہوتا ہے جو پیر ہوتا ہے سنتوں کا پابند ہوتا ہے جو پیر ہوتا ہے عورتوں کی طرح بال نہیں لگتا جو پیرے کامل ہوتا ہے تکھنا سے نیچے کپڑا نہیں ہوتا جو پیرے کامل ہوتا ہے سنت کے خلاف نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے جو پیرے کامل ہوتا ہے اس کی عدا بول دیتی ہے یہ پیرے کامل ہے سن لو میرے بھائیوں کوئی پوچھے کبھی پوچھے پیر ہو تو کیسا آپ نہیں پہچان رہے تو دنکے کی چوٹ پہ کہیے گا قیامت کی صبح تک کہیے گا ارے پیر ہو تو غوثِ آزم کے جیسا پیر ہو تو قریب نواز کے جیسا پیر ہو تو مقدومِ ماہمی کے جیسا پیر ہو تو مقدومِ سمنہ کے جیسا پیر ہو تو مقدومِ بیہاری کے جیسا پیر ہو تو مہارا کے سرکاروں کے جیسا پی ہو تو حضور اعلیٰ حضرت کے جیسا پی ہو تو حافظ ملک کے جیسا مجھا ہی کے ملک کے جیسا پی ہو تو حضور مفتی عظم ہند کے جیسا اور اگر پیر دیکھنا ہو اب تو نہیں دیکھ پاؤگے کوئی کہہ دیکھ پیرو تو کیسا تو کہہ دینا چالنج کے ساتھ تاجو شریعتہ کے دن سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت سابر یا شہاب ملک قان فرز بستی بستی قریہ قریہ فیضان حضور تاجو شریعتہ کس نے نہیں دیکھا ہے تاجو شریعتہ سرکار کو ارے کس نے نہیں دیکھا ہے جو نہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے اور جس نے نہیں دیکھا تو جنازہ بھی پڑھ کے کہہ دیا ہوگا کہ جن کا جنازہ ایسا ہے جنازہ وانہ کیسا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی آپ لو پیر ہو تو ایسا سبحان اللہ کامیابی کا سر بلندی کا مائک والے میرے بھائی کچھ پیسے ایڈوانس لے لیجئے گا آواز ٹھیک کر دیئے کامیابی کا سر بلندی کا سر پہ اختر رضا کی سہرا ہے کامیابی کا سر پہ اختر رضا کی سہرا ہے اور چاند جیسے زمین پہ اترا ہو چاند جیسے زمین پہ اترا ہو ایسا اختر رضا کا چھوڑا ہے نارے تکبیر نارے رسالت بستی بستی قریاریا فیضان حضور تاج شریعہ فیضان حضور تاج شریعہ علماء اہل سنت دارم سابریاں شہاب ملیت حضرت اللہ ماری نسا صاحب عبیلات القتبی کامیابی کا سر بلندی کا سر پہ اختر رضا کی سہرا ہے حضرات دیکھیں باتیں بتا رہاں سنیں باتیں الحمدللہ ممبئی مائے تو زمانہ پیچھے پیچھے اگر بنگال میں گئے تو دنیا پیچھے پیچھے افریقہ میں گئے تو دنیا پیچھے پیچھے اگر لبنان میں گئے دنیا پیچھے پیچھے اور کمال تو یہ ہے الحمدللہ مدینہ شریف میں میں نے دیکھا ہے حضور مسجد نفی میں بیٹھے ہیں دیوانے پیچھے پیچھے حضور مجھا رہے مواج شریف میں دیوانے پیچھے پیچھے لیکن یہ دیکھ کے حیران ہو گیا جو لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں مواج شریف میں جاتے ہی پولیس وہاں پہ کھڑی رہتی ہے کسی کو دو سکر کسی کو ایک منٹ کسی کو تیس سکر بس کھڑا رہا اور پولیس ہٹا دیتی ہے لیکن جب سرکار تاجو شریف علی رحمت الرئیدوان گئے مواج شریف میں پولیس کا پورا عملہ ہے لوگ آ رہے جا رہے ہیں لیکن میں نے دیکھا اور بھی علماء کرامتے سب نے دیکھا پولیس سب کو ہٹا رہی ہے تاجو شریف کو ٹج نہیں کر رہی ہے مطلب کیا ہے ارے وہ پہچانے نہ پہچانے آمنہ کے لاؤ اپنے غلاموں کو پہچانتے ہیں یہ جو آ رہا ہے یہ احمد رضا کا دولارہ سب ہان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت سب ہان اللہ سب ہان اللہ جس نے دیکھا وہ کون پیر ہے جن کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھے وہ سرکار کا جو شریف ہے وہ کس کا علم ہے جو امریکہ مجھائے تو الگ زبان افریقہ مجھائے تو الگ زبان کوئیت مجھائے تو الگ زبان فرانس مجھائے تو وہاں کی زبان دنیا حیرت میں پڑ گئی اور یہ کہنے لگی یہ برہیلی کا کیسا پیر ہے جہاں جاتا ہے وہاں کی زبان پھولتا ہے تو لوگ کہنے لگے کہ جب نوازے کا یہ علم ہے برہیلی کے احمد رضا کا علم سب ہان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت فیضان حضور مفتی آزم ہن فیضان اعلی حضور سبحان اللہ جامیابی کا سر بلندی کا سر پہ رہ کر رضا کے سہرا ہے چاند جیسے زمین پہ اترا ہو چاند جیسے زمین پہ اترا ہو ایسا آف تر رضا پہ چھویا نارے تکبیر نارے رسالت فیضان آمان حضرت فیضان حضور مفتی آزم ہن فیضان حضور فاجو شریعہ احمد رضا کی شان ارے باپ رے باپ نجدی ہے پریشان ارے باپ رے باپ اختر رضا کو دیکھ کر دشمن بھی کہتا کہ ساہ خاندان ارے باپ رے باپ جو حقیقت میں قادری ہوگا جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال جنتی ہوگا وہ تو ہر حال جنتی ہوگا فخری آزر حد سے کیوں چیڑے کام فخری آزر حد سے کیوں چیڑے کام جو بھی سچا پر لی نارے تکبیر وہ حضور فیضان حضور مفتیر نارے رسالت فکر اللہ بلکل پلکل اس کے ساتھ وہ شیر سنا رہا ہوں آپ لوگ مبالغہ صرف کام نہیں لیا گیا جو شیر ہے اگر جو لوگ گئے تھے اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھا ان کا تو کیا پوچھنا جو نہیں گئے تھے وہ تو یہیں پہ بیٹھے رہے جائیں گے جبکہ حقیقت یہ ہے بھیگی بھیگی نظر تھی عاشق کی بھیگی بھیگی نظر تھی عاشق کی ان کی رہلت کا زہم تازہ تھا بھیگی 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 نظر تھی عاشق کی بھیگی بھیگی نظر تھی عاشق کی ان کی رہلت کا زہم تازہ تھا پچھلا سارا رکھاٹ ٹوٹی گیا پچھلا سارا رکھاٹ ٹوٹی گیا کیا میرے پیری کا چنازہ اللہ اکبر یا رسول اللہ تاج شریعہ تاج شریعہ زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر اور حضرت دیکھ شیر میں آپ تک سنا دے رہا ہوں جو شیر کو قیامت تک اب ہر عالم پڑھیں گے صاحب دل کی آواز یہی ہے آپ میں نے اس کو تو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا تھا شیر ہی ایسا ہے اور حقیقت ہے دیکھنے کو نظر ترستی ہے دیکھنے کو نظر ترستی ہے ایسی اختر رضا کی ہستی دیکھنے کو نظر ترستی ہے ایسی اختر رضا کی ہستی ہے فخر ازہر کے نام کی شہرہ فخر ازہر کے نام کی شہرہ قریہ قریہ ہے پاستی پاستی بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ حضرت علیہ مہمہ پاری نسار سراب تبلہ تلکتاوی سبحان اللہ بلکل میں قریب آگیا تقریب میری ختم ہونے والی ہے ٹھیک ہے بلکل قریب تر آگیا یہی میں بتانا چاہتا ایک آدمی پانچ پانچ سوالات ایک طرف سے اور ایک ہی آدمی جواب بھی دے رہا ہے کسی کا عنوان الگ ہے کسی کا ٹاپک الگ ہے کسی کا موضوع الگ ہے سوالات کئی لوگ کر رہے ہیں جواب ایک ذات ہاں ایسا مفتی سوال عربی میں جواب عربی میں سوال فارضی میں جواب فارضی میں سوال نصر میں جواب نصر میں سوال نظم میں جواب نظم میں ایسا مفتی پچپن علوم پہ مہارت رکھے اللہ بے شک سبحان اللہ ہم لوگ جو ہیں پانچ کیا دو تین زبان میں بھی مہارت کیا کچھ ہے ہی نہیں علیف حمزہ کو نہیں سمجھ سکے علیف حمزہ میں کیا فرق ہے علیف کس کو کہتے ہیں حمزہ ابھی تک جس کو یہ شعور نہیں ہے وہ سرکارِ آلہ حضرت پہ انگلی اٹھا کے کہتے ہیں کہ سب حضرت رہ گئے یا آلہ حضرت کیسے ہو گئے ایسے لوگوں کو کہہ دیجئے جا کے قرآن پڑھو تیرا جواب قرآن دے گا کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جامِ حضرت میں سب پڑھے فخرِ حضرت یہ کیسے ہو گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حجرِ اسوط کا تو چوبوسہ سب لیتے ہیں کعبے کا تواف سب کرتے ہیں مہمانِ کعبہ یہ کیسے بن گئے پیر تو عربی ہے ان کے مریدیں تنے کیسے ہو گئے اگر یہ سوال آ رہا ہے ان علماء سے مت پوچھو قرآن سے پوچھو اے قرآن سب حضرت رہ گئے وہ آلہ حضرت کیسے ہو گئے سب مولانا رہ گئے وہ سب فاصلِ حضرت رہ گئے یہ فخرِ حضرت کیسے ہو گئے تو قرآن سب کو جواب دے گا قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِعَدِ اللَّهِ یُوْتِيَ مَنْ يَشَا اللہ کا فر اس کے دست قدرت میں ہے جسے چاہا جسے چاہے عطا کر دے اس کی مرضی ہوئی تو سب کو حضرت بنایا احمد رضا کو عالی بے شب سبحان اللہ سبحان اللہ بے شب سبحان اللہ جو لوگ اتراز کرتے ہیں وہ حسد کے مرض میں گرفتار ہیں اللہ نے جس کو چاہا عالم بنایا اللہ نے جس کو چاہا حافظ بنایا اللہ نے جس کو چاہا محدث بنایا شک بے شک چاہت تو سب کی ہے لیکن ہوا نہیں جس پہ رب کا فضل ہوا حضرت اب حالہ حضرت کو لوگ کہتے ہیں فخرِ زمین و زمن تاجدارِ علم و فن زینتِ باغ و چمن شیرِ حق باطل شک آلہ حضرت کو لوگ کہتے ہیں محرِ الفتاوہ و شرع کاملِ تقوی و الورا لوگ کہتے ہیں فجازِ راہِ شریعت و طریقت کوئی کہتے ہیں غوا سے بہرِ حقیقت و معرفت آلہ حضرت کو لوگ کہتے ہیں تُوتی و ہدای کے بخشش کچھ لوگ آلہ حضرت کو کہتے ہیں امامِ جلیلِ شان کچھ لوگ کہتے ہیں فخرِ ہندوستان کچھ لوگ کہتے ہیں سنویوں کی پہچان اور حقیقت یہ ہے کہ آلہ حضرت فضلِ خدا کو کہا جاتا ہے تاجدارِ شریعت فضلِ خدا کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ جب پہ رب کا فضل ہو زرہ ہو تو آفتاب ہوتا ہے ناقیس ہو تو کامل ہوتا ہے جس پہ رب کا خاص فضل ہو گیا ہے وہ حضرت نہیں وہ آلہ حضرت ہو سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کا فضل ہے اس لیے حسد نہ آلم سے کریں نہ آلہ حضرت سے کریں نہ کسی سرکار کاجو شریعہ سے کریں نہ کسی پڑوسی سے کریں ہاں اگر آپ کو بھی چاہت ہے کہ ہم بھی یہاں تک پہنچیں تو اس کے لیے بھی ایک راستہ کھلا ہوا ہے وَسْأَلُ اللَّهَ الْفَضْلِهِ اللہ سے اس کا فضل ماغو سامین حضرات ابھی ابھی یہ جو ناقیہ کلام آپ سمات کر رہے تھے یہ توحید نیتورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں توحید نیتورک موبائل نمبر دبل نائن سکس سیوان ایت ٹو فائف دبل پور